اللہ ہو اللہ ہو اللہ بلاؤں سے حفاظت اور تیسری دو رکعاتیں صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج رہنے اور غیروں کی محتاجی سے بچنے کی نیت سے ادا کرے کہ براکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے ہر دو رکعات کے بعد سورہ یاسین یا اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور مذب شابان کی دعا پڑھئے بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کیجئے کہ پورے سال جادو سے حفاظت رہتی ہے خبرستان جا کر فاتحہ پڑھئے کہ پندرہ شابان کی رات خبرستان جانا مردوں کے لیے سنت ہے سلات التذبی پڑھئے کہ اس کا بے انتہا ثواب ہے آتش بازی سے بچئے کہ وقت اور پیسہ دونوں کا نقصان ہے اور یہ مال کا زیاہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اس دن کا روزہ رکھئے کہ روحانیت کی پروان کا ذریعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے شابان کا روزہ رکھنا ہے تمام گناہوں سے توبہ کیجئے کہ چند گناہ ایسے بھی ہیں جن کا کرنے والا اس رات بکشانا جائے گا کہ اس رات تمام عامال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں حختلفیوں کی معافی مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پر رحم فرما کر اپنے حقوق معاف فرما دے مگر بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں معاف فرمائے گا جب تک بندے اپنے حقوق کو نہ معاف کر دے اللہ 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 اللہ